السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں درس قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت کی ایسی ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گی جو شاید اس سے پہلے آپ نہ سنے ہوں حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو پوری دنیا کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا اس میں ایسی ایسی حکمت والی باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو اپنی زندگی میں فولو کرے گا تو یقیناً دونوں ہی جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العزت کی انہی باتوں کے بارے میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات محترم جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا اتلاق مراتان فا امساکم بمعروف او تسریہم بے احسان وَلَا يَهِلُّو لَكُمْ أَنْ تَأْخُزُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِمَا فِي مَبْتَدَدْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حضرات مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلاق جو ہے وہ صرف دو بار تک ہے پھر یا تو بیوی کو اچھے دریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس لو سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب جو ہے رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اندری صورت یعنی اگر ایسی سچویشن آ جائے اور کہ پتہ چل جائے کہ اب دونوں میں نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دے بندن سے آزادی لے لے یعنی خلا لے لے یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں پس تم ان سے آگے مت بڑھو اور جو لوگ اللہ کے حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجَنْ غَيْرَا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَعَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعْ اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِي يَعْلَمُونَ حضرات مہدرم اسمہ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے پس اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائے بس شرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدودِ الٰہی قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جنہیں وہ علم والوں کے لئے بیان فرماتا ہے حضرات مہدرم اسمہ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ اگر شوہر نے اصل میں طلاق دینے کے جو طریقہ ہے وہ پہلے ایک ہی ہے اور پھر اس کے بعد دو طلاق تک میکسیمم دو طلاق تین طلاق نہیں دے سکتے اور اگر تین طلاق دے دیا تو صورت میں بیوی جو ہے کسی اور آدمی سے شادی کرے گی پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تب آپ پہلے شوہر سے وہ عورت شادی کر سکتی ہے لیکن تین طلاق دینا جس میں حلالہ کی صورت پڑتی ہے یہ شریعت میں بہت زیادہ ناپسندیدہ آئے اللہ رب العزت اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طلاق کو بالکل پسند نہیں کرتے جو انسان تین طلاق دے کر حلالہ کی صورت کو پیدا کرتا ہے حضرات مہدرم حلالہ یا اس طرح کی چیزیں اسلام میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کلر کلر کے پروپ گنڈا جو پھیلائے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں میں حلالہ ہر جگہ ہوتا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ایسا سمجھتے ہیں وہ اپنے محلے پڑوس میں دیکھیں کہ کیا ایسا کہیں ہوتا ہے جلدی نہیں ہوتا یہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی ان کی سازش ہے حضرات مہدرم اللہ عرب بلیزت نے اگے فرمایا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّهُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ يَعْزُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنِ عَلِيمٌ حضرات مہدرم اسم اللہ عرب بلیزت نے فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری ہو جانے یعنی ان کی عدد پوری ہونے کو آ پہنچے یعنی ان کی عدد پوری ہی ہونے والی ہو تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ ان کو پریشان کرو ان پر زیادتی کرتے رہو اور جو کوئی ایسا کرے گا پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا یہ ہے اسلام سرہ برابر جو کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا حق اسلام میں مارا جاتا اللہ رب علیہ السلام نے کتنے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ ضررہ برابر عورتوں کو تکلیف نہ ہونے پائے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تم کو ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے تو ان کو روک لو اور اگر ایسا نہیں کرنا تو ان کو چھوڑ دو اور یہ یاد رکھو کہ زیادتی کرنے کے لیے اگر تم نے ان کو روکا اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا اور اللہ کے احکام کو مزاق نہ بنا لو اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے تو یہ سمجھ لو وہ تمہیں اس عمر کی نصیحت فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے آکے اللہ رب العزت نے اور بھی کئی ساری باتیں بتائی ہیں اس آیتوں میں ہم نے یہ جانا کہ آخر اللہ رب العزت نے طلاق کے حکام کیا نازل کیے ہیں کہ اگر طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے عورت کو جو ہے وہ ایک طلاق دو جسے طلاق رجے ہی بولتے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو اس میں بغیر دوسرے نکاح کے آپ اس کو اپنی زوجیت میں واپس لا سکتے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہو اور طلاق واقع ہو جائے تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ طلاق کا مطلب تین طلاق دینا نہیں ہوتا کہ جب آپ کا طلاق دینے کا من کریں طلاق 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 یہ طلاق نہیں ہوتا یہ تو اسلام میں سخت ناپسندیدہ طلاق ہے طلاق اصل میں ایک طلاق کو ہی کہتے ہیں تین طلاق جو دیتے ہیں وہ اسلام کی بہت زیادہ ناپسندیدہ طلاق وہ ہے اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طلاق کو ناپسند کیا ہے حضرات محترم اب ہم آپ کے سابنے طلاق کی قسمیں بیان کریں گے کہ آخر طلاق کتنی طلاق ہوتی ہے اس کو سمجھیں اس کی ڈیفنیشن کو سمجھیں تاکہ طلاق کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں حضرات محترم طلاق کی اصل میں تین قسمیں ہیں احسن حسن اور بدعی طلاق احسن اسے کہتے ہیں کہ جن ایام میں عورت مہاواری سے پاک ہو یعنی جس دوران اس کو پیریٹس وغیرہ نہ آ رہے ہو اور ان ایام میں بیوی سے اس نے مقاربت یعنی ہمبستری بھی نہ کی ہو ان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے جو کہ طلاق اسلام میں جو حکم ہے وہ یہی طلاق کا حکم ہے کہ ایک طلاق دی جائے اس میں دوران عدد مرد کو رجعت کا حق رہتا ہے کہ اگر عدد کی ہی دوران وہ چاہے تو بیوی سے بغیر دوسرے نکاح کیے ہوئے بھی اس سے صلاح کر سکتا ہے اور بغیر اس میں دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی اور عدد گزرنے کے بعد عورت بائینہ ہو جاتی ہے یعنی اگر اس نے عدد کے دوران اس سے رجوع نہیں کیا تب پھر اس صورت میں عورت کو طلاق بائین واقع ہو جاتی ہے اور اس میں پھر دوسرا نکاح اس کو دوسرا نکاح مطلب اب اگر اپنے شوہر کے پاس وہ جانا چاہتی ہے تو اس کو نکاح کر کے جانا پڑے گا اور اگر ایک طلاق دی ہے اور عدد ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے شوہر سے صلاح کر لی تو پھر دوسری نکاح کی ضرورت نہیں ہے حضرات محترم اسی طرح فریقین کی باہمی رضا مندی سے دوسرا نکاح یعنی دوبارہ نکاح اس میں کیا جائے گا جب بائین طلاق واقع ہو جائے اسی طرح دوسری جو طلاق کی قسم ہے وہ طلاق حسن ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے جن ایام میں عورت پاک ہو اور اس سے ہمبستری بھی نہ کی ہو ان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک مہواری گزر جائے یعنی ایک پیریٹس گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے بغیر ہمبستری کیے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسرا پیریٹس بھی گزر جائے تو بغیر اس سے ہمبستری کیے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسرا پیریٹس بھی گزر جائے تو عورت جو ہے وہ مغلزہ ہو جائے گی اور اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر آپ کو بیوی کو رکھنا ہے تو اتنا لمبا کھیشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ طلاق رجعی کے اندر ہی بیوی کو لوٹا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ طلاق بیدعی کی ہے اس کی بھی تین صورتیں ہیں یعنی طلاق بیدعی جو طلاق کی تیسری قسم ہے اس کی بھی اصل میں تین طلاق یہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ایک مجلس میں تین طلاق دفعاتن دی جائیں طلاق 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 اس طرح وہ ایک کلمہ سے ہو مثلا میں نے تم کو تین طلاق دی یا کلمات متعددہ مثلا کہے تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی اسی طرح دوسری جو اس کی صورت ہے وہ یہ کہ عورت کی مہواری یعنی عورت کے پیریٹس کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور یہ طلاق جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے اسی طرح تیسرا جو اس کی صورت ہے وہ یہ کہ جن آیام میں عورت سے صحبت کی ہے ان آیام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے یہ طلاق بیدئی کسی صورت میں ہو اس کا دینے والا گنہگار ہوتا ہے اور اس طرح کی طلاق کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسا طلاق دینے والا کوئی بھی ہو وہ یقیناً گنہگار ہوتا ہے حضرت مہدرم یہ طلاق کی اصل میں تین قسمیں ہیں اور تیسری جو قسم ہے اس کی بھی تین صورتیں ہیں جو ابھی آپ نے سمات کی اسی طرح سریع لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دی جائے تو یہ طلاق رجائی ہے یعنی اگر آپ نے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ میں نے ایک طلاق دیا سریع لفظ کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دی جائے تو یہ طلاق رجائی ہے اور اگر صرف لفظ طلاق نہ ہو کنایا سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہے مثلا طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا تو میری ماں کے مثل ہے طلاق رجائی میں دوبارہ رجوع کیا یعنی اگر طلاق رجائی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کو سمجھے کہ طلاق رجائی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن پچھلی طلاق شمار ہوں گی آپ نے ایک طلاق دیا یہ طلاق رجائی واقع ہوئی آپ نے سلا کر لیا بیوی سے آپ کی بغیر نکاح کے سب معاملہ صحیح ہو گیا لیکن جو ایک طلاق آپ نے دیا تھا وہ شمار ہو گیا اب اگر آپ نے اپنی زندگی میں تین نہیں بلکہ دو طلاق بھی دیا تب بھی تین طلاق ہی وہ مانا جائے گا اسی طرح پچھلی طلاقیں جو ہیں وہ شمار ہوگی اگر پہلے دو طلاقیں دی دی تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک وہ رہ جائے گا اسی طرح طلاق بائین سے فلفور نکاح منقطع ہو جاتا ہے لیکن اگر تین طلاق سے کم طلاق بائین ہو تو باہمیر زامندی سے دوبارہ عقد ہو سکتا ہے لیکن پچھلی طلاقوں کا شمار ہوگا اسی طرح اب یہاں پر سمجھے کہ آخر اسلام نے طلاق کو کیوں رائچ کیا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اسلام کا جو منشاہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائے ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی حد تل امکان کوشش کی جائے اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزا پیدا ہو اور رشتہ دار اور مسلم سوسائیٹی کے عربابے ہل و عقد اس اختلاف کو دور کر کے اس میں صلاح کرائیں اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود بھی زوجین میں صلاح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بدستور رشتہ نگاہ میں بندے رہے تو یہ اللہ کی حدود کو بھی قائم نہ رکھ سکیں گے اور نگاہ کے مقاسد فوت ہو جائیں گے تو ان کی عدم موافقت اور باہمین نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے اور اس صورت میں ان کے رشتہ داروں اور معاشرہ کے دگر افراد کی بہتری اور مسلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو تونڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے حضرات محترم اسی طرح طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فس کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت یعنی آدمی کے ذمہ جو اللہ تعالی نے چیز دی ہے وہ ہے طلاق لیکن عورت کو بھی اللہ تعالی نے عورت پر ظلم نہیں کیا اس کے ہاتھ میں بھی ایک چیز دی ہے جس کو بولتے ہیں خلا یعنی طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فس کرنے کے لیے دوسری جو صورت ہے وہ ہے عورت جو ہے وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر خلا کرالے اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جن دو مسلمان حاکموں کو نزائی حالت میں یہ معاملہ سبرت کر دیا گیا ہو وہ نکاح کو فس کرنے کا فیصلہ کر دے حضرات مہدرم طلاق کی یہ چند صورتیں تھی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اس کے مطالق بتا دیا اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ اسلام کے دشمن جو بلا وجہ کی اسلام کے اوپر انگلیاں اور نکتہ چینی کرتے ہیں ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گے اور خود اپنی جانب وہ انگلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی لئے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور شریعت سے ہٹ کے اپنے معاملات نہ دیکھیں بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں حضرات مہدرم ویڈیو پسند آئے دی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ اپیسوڈ میں مزید ہم اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے اپنے درس قرآن کے پروگرام میں کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پوری دنیا کی ہدایت کے لئے ہم سبھی کی ہدایت کے لئے آخر اللہ نے اور کون کون سی باتیں نازل فرمائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ